کوئی اگر آدمی کہو ہے کہ تُسی یاردہ نہ کیوں چوم دے ہو رب فرمایا پولے ہو پنچھی ہو میں یاردہ نہ یہ جدہ رکھ چھڑیا جنہ چکرے لابنے اتلے نو چومنا نہیں محمد رہ بار ہو رہی نہیں محمد محمد پکیل دے گزر گئی محمد محمد پکیل دے گزر گئی آہد نال احمد ملے دے گزر گئی اگر مولانا خادیہ صاحب نے اپنے آقیدہ بیان کی تا آہد فرما دے نبی اور رسولی دے ایندے دردے آہد فرما دے نبی اور رسولی دے ایندے دردے محمد پکیل دے گزر گئی محمد پکیل دے گزر گئی نبی اور رسولی دے دردر دردے محمد پکیل دے گزر گئی نبی اور رسولی دے گزر گئی محمد پکیل دے گزر گئی محمد پکیل دے گزر گئی اللہ کریم نے چار مرتبہ حضور دا ذاتی نام قرآن اکلیا علماء بیٹھنے پنجویں مرتبہ سورہ محمد محمد پکیل دے گزر گئی یہ تھی رب نے بڑے پیار نہ فرمایا یہ بھئی اگر سٹیز آلی میری جماعت تھوڑا جاسرہ کر لے لوکاں کلو نہ کراؤ تسی بھی کچھ کر لو حضور پیار نہ کہہ دے اتلے بھی سبحان اللہ اللہ نے برمایا اے میرے نبی اے میرے نبی صل اللہ تُس ہی فرما دیو اپنیاں تمام بیویاں نو اور فرما دیو تمام اپنیاں بیٹیاں نو اور تمام مومنہ دیاں عورتہ نو پہلے آج کو اپنا عقیدہ سنو ساڑھا عقیدہ ہے کہ جیدی جرہ بر نسبت میرے مصطفیٰ نہ لے جرہ بر نسبت میرے مصطفیٰ نہ لے او دیاں شکل آنے پاہ میں ازواج دی شکل ہوئے پاہ میں بنات دی شکل ہوئے پاہ میں اصحاب دی شکل ہوئے پاہ میں اہلِ بیتِ اطحار دی شکل ہوئے اللہ علی فرما یا اللہ علی ویولی بالمؤمنین بالعلف تکیو و ادواجہ و ام غیتهم یا نساء اللبی لست لکہ احدی من اللساء اے نبی دیو یا عورتوں تسی عام عورتہ مانگو عورتہ سبان اللہ تو اٹھے بھی سبان اللہ سڑکتے بیٹھ کے اڑک نہ بناؤ ہاں جا کے بات سنو فرمایا یا نساء النبی ثابت ہو گیا جس عورت دا تعلق نبی نہ لو جائے او عام عورتہ ورگی عورت اچھا تجد نواسے دا تعلق محمد نہ لو جائے فرام دو ترے ہیں ورگا دو ترہ نہیں اگیا جو مولا میں تو شریف لیا وہ عدب جو کر دے نہیں تو پورا کان لو بیٹھ احلن بلہ سوال مرحبا اوپرا کر یاریں اے تھے تار او یار ادھر لا چھڑ دے جیدنو جی ماشاء اللہ مرحبا فرمایا یا نساء نبی لستنکا حد من النساء اے نبی دیو یا عورتو تسی کوئی عام عورتہ منگو عورتہ ہوں لوگ تو کہہ دینے نا مسل رسول یا مسلیت ددعوہ کر دینے کہ مہاد اللہ مہاد اللہ میں کہنا ساری ہیں گلنہ چھڑ دے میری جماعت دے علماء بیٹھے لیں میں نہ صرف میرے محمدی تیورگی تی دنیا چھے کوئی گھڑ گے گھا دیا محمدی کی حضور علیہ السلام تیدر کی نار میری سرکار نے فرمایا نالکن سنگی اے سنگنا کری قلن اللہ نالا آئے کھول تم میں قدیب تم میں قدیب ترموز نہیں تھیں دے پاہ میں توڑ مکے لے اے جائے ہوں کوا دے پتر اوہ کدیا نہ سنی تھیں دے پاہ میں موتیاں چوڑے چوڑا آئے ہوں کھارے کھول مٹھے نئی تھیں دے میرا قوم مل باہو پاہ میں سے منہ کھنڈے اے پاہے اے نبی تسی اپنی تیب و تاہر زبان چوں ارشاد فرما دیو اپنیاں بیویاں نوں اور اپنیاں بیٹیاں ثابت ہویا کلی نہیں بھولو بھولو تنہا نہیں اے وکھری گالے ایک نکتہ یاد رکھو حضرات علماء کرام دا ادنا جا خادموں ان دناتے تیرز کرنا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام بارہ پائینے ایمیں یہ بھولو تجڑی شان یوسف علیہ السلام من ملی ہے وہ یاران ملی ہے نہیں تو کیا کھانگے یاران پراہ نہیں کیا کھانگے کہ یاران پراہ نہیں محترم مہربانی کرکے نہ ہونا محسوس نہ کرنا امریکان میرے مزاہدہ تو ان پتہ ہے ہاں جی ساڑی نہ سارے تُسھی سینئر ہو کان نہ جوڑو تو اڈی اے پوزیشن تے دوجہ نہیں مہربانی کرکے نہ ہونا آخ تے کان میرے حال رکھو مہربانی کردہ مہربانی کردہ مہربانی کردہ مہربانی کردہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام بارہ پائینے جڑی حضرت یوسف علیہ السلام اللہ نے شان دی دیا یاران دی بولو تے پھر کیا کھو گے پراہ کوئے نہیں ہاں نہیں حضرت علی المرتضی چار پائینے تے جڑی مولا حالی دی شان ہے اور تینا دی نہیں تکیہ کھو گے پائین نہیں تو پھر مستفادیاں چار تیانیں جڑی شان زارا دی ہے دوجہ دی نہیں تکیہ کھو گے پیڑا نہیں حضرت مہترم حضرت مہترم ذرا دیکھئے حرمایا مابوب ذرا لاب کھولو ملکہ مکہ رئیسہ مکہ حضرت سیدہ خدیشت القبرہ رضی اللہ تعالی ایسا وجود ہے کہ جنہوں ایام جہلیت دی اندر بھی مکی لوگ تہرہ دے لقبنالپکار دے سن میری جماعت دے علماء بیٹھے ہیں تہرہ دے لقبنالپکار دے سن ان دوسری بھی گل سنو دیوانے چالیس سال دا عرصہ ڈاکٹر صاحب میری سرکار نے کٹڑ کافران ویچ کڑیا تے چالیس سال دے عرصے ویچ کافر نو تے یار ویچ کوئی عیب نہیں نظر آیا کافر نو تے یار ویچ عیب نظر تے کوئی اگر کلمہ گو ہو کے اگر کے یار ویچ عیب فریمان دارینا دسو کفر نو تے نہیں زمج لگی کفر نو تے نہیں محموب علیہ السلام تے عیب کڑیا چالیس سال دے حصے بے چا بابا 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 علانہ نبوت تے پہلے پھر ممبر بھی رسول دا مسلح بھی رسول دا قرآن بھی رسول دا تے پھر حدیث مبارکہ بھی رسول دی تے سارا کچھ رسول کو لے کے پھر بھی جڑا پتا قوے رسول دے دا نہیں انہوں پوچھتے رہے کرو نکلیا کیا بابا 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 علامہ صاحب زداد سلیمان قادری صاحب باہہہ . نالی امانی شریفتوں جامعہ نظامیت فارغ و تصویل میرے سارے دوستوں سے بیٹھے ہو میں ہمیں حادری دینا حادری دینا ممبر رسول دا آجنا نے ممبر دا عدب کی تاؤنن پچھ حضرت امیر المومنین خلیفت المسلمین غید المنافقین حضرت سید رامر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ممبر رسول خلیفہ رسول مسجد رسول مسجد رسول ممبر رسول ممبر رسول خلیفہ رسول بڑے پیار نال امام حسنال سفا چیر دے چیر دے پہلی سب چاگے آکے کہنے دنے امیر ممبر تیرا یا میرے نانے دا ممبر تو آڈا یا میرے نانے دا انہاں کہا آج بھی ممبر تو آڈا کچھ بولو قیامت تک ممبر تو آڈے نانے دا نہ کسے چٹھے چیمیں وڑایا چیزا ممبر بڑھنا ہے ممبر جدو بھی رہنا ہے رسول کریم پہ رہنا ہے امام حسن کہنے دینے پھر جے ہے یہ میرے نانے دا تھلے آجو وہ اپنے کردہ ناز آنی جادا آجو تھلے آجو صدقے جہاں منڈنا لے تو وہ بھی تھلے آگے عرض کتی دور تو انہوں کسے آکھے فرمایا نہیں آکھے تو کسے نہیں جاؤ جا کے بیجو جاؤ جا کے بیجو عرض کتی دور اتارا لگیا بھی دیر نہیں لگی بان لگیا بھی دیر نہیں لگی فرمایا آجو چیک کرنا یا سا نانے دا عدب کرنا جان دے ہو یا دو تری عدب عدب کرنا جان دے ہو حضراتِ بہترم حضرتِ خدیجت القبران ایامِ داہلیت ویچوی لوگ تہرہ دے لقب نال پھر سنئے مصطفیٰ دیشان میری جماعتِ علماء بیٹھنے میں تھے ویسے ہی تمامی احباب دا احترام کر دیا ہویا خطیب بن کے گھلی کر دا خاطب پڑ کے گھل کرنا خواللدی باعد فیلمین رسولا ملگو یتلو علیہم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الكتاب باوال حکم ویلکانو ملقبل لفی زمین زمین ویلکانو ملقبل لفی تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسلے خواللدی بچہ آئی کوئی نہیں جی کاری صاحب ماں فرمادی جڑے بلے سیدہ طیب اچھی بولو اللہ دو نیک بندیو درہ سارے سبحان اللہ میں آدری پیادے نوان سیدہ پاک دی بار گا دی اندر سیدہ دے آپ دی بالد خدیج تل کبرا فرمادی آنے کہ جڑے بلے سیدہ میرے بطن بڑھ کے آیا میرے وجود بچوں مہکا 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 یون اللہ رومی کشمیر آفتہ بقادریت حضرت علامہ میاں محمد بک صاحب علامہ شاکر صاحب میاں محمد بک صاحب وادی کشمیر دا بیت تاج باد جا آپ فرمادنے آجو کول بیجو دینا لینا کسمت براد سبح سبح اللہ آرائے تکیر آرائے تکیر آرائے تعلیم ہماری تعلیم علماء اللہ حضرات محترم نراز تنی ہوگئے ہاتھ کھڑے کرو ہم جڑے نرائیو ماشاء اللہ آرائے نہیں ہوگئے اللہ اکبر محر بیا کرنا مار امی کشمیر وادی کشمیر دا بیت تاج باد شاہ حضرت اللہ مامی محمد بک صاحب رحمت اللہ علیہ درد من داندے درد من داندے وائی درد من داندے سخن محمد دین گباگی حالو آیا درد من داندے سخن محمد دین گباہی حالو آیا جس پلے پھل بدے ہوں مل تے خوشبو آو اے روم آلو جس پلے اپھل بدے ہوں تے خوشبو اے روم آلو میرے مرشد دیکھا والا عرفات سلطان فرماد نے موشکنو باندھ کرو کدھی باندھ نہیں ہندی آپ فرماد نے کسطوری نو لکھا کے رکھو کدھی نہیں لکھ دی امبر نو ٹاک کے رکھو کدھی بھی لکھ دا تے جتے نبوت تے بلایت آئیو لکھ دی آپ فرماد نے جڑے میرے بطن میں چاہیاں کیوں کہ میرے دوست درہ توجہ فرماؤ البط بھی عابدہ عابدہ بھی لکھ زہدہ بھی لکھ نیرام و نیبرہ بھی لکھ عابدہ ایک لکب زہرہ بھی تے زہرہ کلینوں کہندے نے فرمایا کلین جتے اونے خشبو ہی دی لی جی حضور تبریلی تاجدار امام عارفان امام عاشقان رئیس المتقلمین سند المدرسین سلطان الواصلین حضرت علامہ حاج الشاہ مدر علاخ فاضل بریل بیرام اللہ علی علامہ شاکر صاحب علاد رب بول کے فرمان نے کیا بات رضا کیا بات رضا اچ منستان کرم کی اور کیا بات رضا اچ منستان کرم کی زہرہ ہے کلی جس میں حسین اور حسن لب زہرہ اللہ اکبر آپ دی والدہ محترمہ ارشاد فرمان دیا نے کہ جڑو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سلام اللہ علیہ دی ولاد دا وقت نزدی کا یا میں قرآشی اور تانو پیغام پیجیا ولاد دا وقت بڑا نازک ہندہ ہے تسی میرے قریب آجاؤ انہ کیا نانا کفر دی پرانی عادت کوڑ نہیں اندروں چھڑ دے کفر دی پرانی عادت نال بھی چلنگ پھرنگ بھی لیکن اپنی اندر دی عادت نراض اے بولو اے کفر دی پرانی عادت انہیں کہا چلنی چل ملکاس ہیں تے ملکاس ہیں کیڑیا گلہ کر لیے تو تی سانو رہنی نہیں دیتا جہون جو گا تو در یتیم مد بن عبداللہ نال تعلق جوڑ لے تو تی کی کیتا ہے مڑا کیتا ہے اللہ اکبر آپ مسکرہ کے فرما دی نین کمیوں چو خیانانی گلہ کرو میری شان ویکھنی دی میں شروع جا کے ویکھے دی جدو میں مومن دی روانی ماں بڑھ کے اٹھ رہا اللہ سیدہ دی میہ مومن بگ شاب دور دی میدہ تذکرہ کر دی آلام شاہ کر ساب چونکہ تو انڈی علاقے دی دی مستی نے پورے بلد دی روحان دی مستی نے آ پر شاد کر ماد لے او محبوب اے حبیب روانا او محبوب اے حبیب روانا ہم یرو دی حشردان او محبوب اے حبیب روانا ہم یرو دی حشردان او محبوب اے 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 حشردان شرام او محبوب اے حشردان جنہاں محمد آپ نہ محبوب اے حشردان اللہ 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 کی عظمت کا خدا پاک کرتا ہے بیا اے بیٹ یا نو حکار دی نظر نالوے کھن والے ہو میری سرکار نو جڑے ویلے پتہ لگا ٹھیکے دار عبد الرشیز آو جدو میری سرکار نو پتہ لگا ہولے ہولے خراما خراما دھیرے دھیرے جا کے کملی والے نظاران چکیا چککیا اپنے لوابے دہنل گڑتی دیتی اے علماء بیٹھنے سب تو پہلو میری سرکار نو پیشانی نو بوسا دیتا پھر بیٹی نو سینے نالایا ملت اسلامی آد آجوی رہن کر کے بہلو پتر کوئی نصیبہ والا عبد سینے لگے گا تھی آجوی سینے لگ جانتی تھی آجوی جا کے سینے لگ دیئے قریصہ میں پوچھے نہیں تھیے تم کیوں سینے لگنی ہے وہ سکے میرا کوئی کمال نہیں پہلے دن محمد نے چککے فاطمہ نو لایا اسینے لگا میرا کہتا کمال ہے اجازت ہوئے تھے ذرا محبت رنگ پیش کر دیئے اللہ اکبر تھی آلہی او پردیس وے بابل پتر آلہی جگی را اے چپ رینہ موہ کچھ نہ کہنا اے تھی آہا دیا تقدیرہ حضرت سیدہ تیب آدھا کیا کہنا جنا کتنا بچپن حسینے کدی مہاں دی چولی کدی حسین بچپن زارہ پاک دا کدی امہ دی گو دی کدی کونین دے والی دی گو دی امہ طہرہ اببہ مزکی اللہ امہ طہرہ اببہ مزکی تو پھر آپ کونے طہرہ تو مطہرہ اللہ اکبر واؤ بریلی دیا تاج دارا تیرے عشق تو مصد کے جاماں گزری پھر مدنی زندگی آئی مولا علی نو صحابہ پاک نے مشورہ دیتا کہ پیارے علی کررم اللہ وجہ الكریم سیدہ جوان ہو گئی آنے تو اسی رسول کریم کو لو رشتہ طلب کر لو آپ نے فرمایا کیوں پچھاں کنوں پچھاں کس طرح پچھاں ہاں میرے پیرے باہو نے فرمایا بے یدب کی جان اے ساری ادب دی گئے ادبا تھی وانجے ہوں جڑے بڑ قدیم دے کھیڑے آہی او قدینا تھیندے رانجے ہوں جڑے مٹی دے اے پانے آہی او قدینا تھیندے کہاں جے ہوں جنا عشق حضور نے منگیا میرا کامل باہو گہے دمی جہانی وانجے ہوں احبت نے رہبری کی تھی کہ جاؤ چپ کر کے بہ جانا ایڈا بے خبر نبی نہیں سلام لینہ کاری صاحب سلام لینہ چپ کر کے مولا علی رضی اللہ تعالی نے سلام لیا چپ کر کے کونے چپے گئے چپ کر کے کونے چپے گئے سرکار نے بڑے آرام نے فرمایا علی خیر ہے آج بڑے چپ چپ نہیں آقا ویسے ہی توسی نہ عمل کرنا ہے گلتے پیارے علی کیوں چپو آقا ویسے ہی چپا دوسری مرتبہ میری سرکار نے علیہ وآلہ صاحب مولا علی دے دل دی تختی والے نظر نبوت نہ بکھیا مولا علی دے دل والے میری سرکار نے نبوت دی پھر نظر نہ بکھیا توسی کہو گے کس طرح جد بدر دے قیدی ازاد ہوں لگے تو حضرت عباس انہوں میری سرکار نے فرمایا چاچا توسی بھی فیدیا دیا تو پڑا ہوں جو سلیمان ندوی لکھ دے عباس نے کہا میں تھے بڑا غریب ہاں میرے کل ہے ہی کچھ نہیں میرے مصطفیٰ نے مسکر آ کے فرمایا تو جڑے چاچی نو آگ کے آئے سو اس ہونا میں داب کے چلے ہاں جے جی ہوں دے آگے کہہ لگے محمد یا توانو تو میرے چاچی نو پتا ہے توانو کے میں پتا لگ گیا ہے میرے مصطفیٰ فرمایا چاچا مان پا میں نامان پا اللہ دا رسول جو ہے میں نیڑے اون دا رنگ دا سب حالی تیرے بختان تو زمانے دے بخت قربان کرو میرے علماء دی جماعت بیٹھی ہے مولا علی فرماد نے قدیوی بکسی جدو بچپن سی نا نبی دا او دو کارسی سا ڈا شونے ہو رہا جا عمد یا جدو بچپن سی نا نبی دا تو جو بکسی کروی کدی کدی لارنال فرماد پیارے علی رہاں ہوئے نا پھر جو نال لٹا لین دے دستے ید اللہ ہی کدی کندر تے پھیر دا کدی مو تے پھیر دا کدی سینے تے پھیر دا کہ کدی کدی جور پیارنا فرماد علی مو کھولئے نا مو کھولئے نا تو علی مو کھول دیسن حضور جبان تو جبان رکھ دیں دیسن علی فرما دینے لوگوں جان دیو میں علی کونہ اڈے بختہ والا مساری رات محمد دی جبان چوسکر مزار چاہتا مسلمانوں خود غور کرو امام حسین بھی جبان چوسے علامہ صاحب یہودی نے سوال کی تا علی تیرے چینی طاقت آئی کتوں ہیں آپ نے فرمایا ایک کھان پین دی طاقت نہیں ہے لواب دہن مصطفیٰ دی طاقت لواب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی طاقت ہے آپ نے فرمایا پیارے علی ورہاں وہ نا جی آقا فرمایا تُسھی حضرت فاطمہ دے نقاچ علجے پہ ہو تُسھی نقاچ علجے پہ ہو آجو اتے بھی نقاچ ہو گیا ہے تے زمین تے بھی حکم ہو گیا ہے حاکمہ رہا ہے جی ساڑھے کہیں دے نی شریعتی بڑا ہے شریعتی بندہ پوچھے اے جمالوں کرنے لگے شریعت نہیں یاد ہوں دی حالوں پہ آلوں لگے شریعت نہیں یاد ہوں دی اوہ شریعتی ہونا کل اپوچ کملی والا گیا دارہ دیکھا رہا کنید آئی مخدومہ اببادی آئے جی حرد کتی ابباد حرب ہوئے کھڑکان لگ بے ہو فرمایا بیٹی ہے دی شاہ کا کونی تی میری ہوں یہ پر انہا لی دی بی بی ہوں شریعت دا وارہ ساں بھوہا نہ کھڑکا ماں دکی کرو شریعت دا وارہ ساں بھوہا کھڑکا کے نہ وہاں سیدن مرے فروق رضی اللہ عنہ آئے تھکے سن علامہ صاحب تھکے لیٹ گے نوکر نے آکے جگہ دیتا نوکر جگہ دیتا تے جلال دے تے مجسمہ ساڑنا نوکر نوکر نے کجنا آکے تے جاسمان والا علامہ شاکر سے موچ چکے امیر البومین نے حضرت تمہرے فروق کہنے یا اللہ تسی کوئی قانون منا جڑو اے ہمیں ستیانوں آگے جگہ دیتے اے خادم تے نوکر اللہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا و تسلموا على آہلہ ایمان داری نظر سوچے غلامہ دے لابے لجانتے قرآن نازل ہو جائے غلامہ دے اگر لابے لجان سیدہ پاک دیبارے مولا علی نے فرمایا ارض کی تیا کہا اے میں نقاوے چل جیا پیام فرمایا کوئی حق مہر آئی سوڑیا ایک در ہے ایک تلوار ایک درہ تے ایک کوڑا آپ نے فرمایا کوڑا بھی نشانی مردان دی تجیرہ بھی آپ فرماد نے جگہ ماں بنے نکلیا عثمان غنی اگے بیٹھے ہوئے نے تے دیکھے آیا آپ دے متھے تے مسکرا ہٹ جی نظر آئی عثمان غنی نے پوچھے یا اے لیا جو بڑے مسکرا آ رہے ہو فرمایا سیدہ دا رشتہ مل گیا ہے عثمان مسکرا کے کہنے نہ لے برات جاؤں آنگے نہ لے برات نالے ولیمہ کھاں آنگے چلے کے دور اکھے زیرہ دینے چلے لیا ہو رہا چار سو اسی درم دے کے گلی لا چھڑیا جان لگے زیرہ بھی دے دی تھی انہیں کہا یا علی یا علی بول کے کہنے دینے پیارے عثمان ایک ہی ماجرہ ہے آپ نے فرمایا جنجے بھی تے جانا ہے نا پھر بھی تے کچھ دینا ہی ہے نا عقد فاطمہ علی چھو سمان دا بڑا بڑا رولے بڑا بڑا رولے میرے دوستوں جڑے والے عزواجی زندگی نکاح ہو گیا نکاح اون دے بعد میری سرکار نے بیٹی نو نہیں ویدیا کیتا حضرت علی المرتضہ تے اکیل مدینہ دے پدار میں چوندے نے حضرت امی آمن دا ٹکرا ہو گیا حضرت اکیل نے کیا مولا علی دے پھائی نیا کھیا کہ ماں جی تُسنے سرکار نو بڑے لانڈنے کیتے ہوئے نے تے جاؤ جا کے آنکھوں کے زارا نو جی دیا کر دیں آپ فرما جنے علی میں ہونے ہی چلی جانی آ جناب سرکار دے کھول گئی آ جدو حضور نے دوروں ویکھیا حضور کھڑے ہو گئے عدرت امی آمن وزور نے دوروں ویکھیا تے کھڑے ہو گئے شائر ہو دا علامہ شاکر چاہب نقشہ بیان کر دے تے شیر کہن دے ماں ورگی دنیا تے تھنڈی چھانے ماں ورگی دنیا تے تھنڈی چھانے وہ نپچو جس دے سر تے مانے ماں ورگی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوروں ویکھیا آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے امی آمن وزور نے اپنی مسئلتیں بٹھا کے فرمایا ماں جی خیر نہ لائے ہو عرض کی تیوے سونے آ اگر اجازت دے میں تے حضرت فاطمہ تزارہ جس دے سر تے ماں نہیں حضرت امی آمن وزور نے بڑے پیار نال بٹھایا بٹھا کے عرض کی تین امی آمن وزور نے خیر نہ لائے ہو سونے آ میرا دل کردہ ہے کہ اجازت دے میں ویدیا نہ کردہیے سیدہ طیبہ انہو علی دے کار نہ کالدہیے امی آمن وزور فرمایا قریشی اورتہ انہو نال لگو تو تیار کرو انہیں ٹور دے نا صدقے جامنن دے انہیں ٹور دے نا جڑے ولے سیدہ تیار ہو گئی تو تیار ہوندے بعد امی آمن آکے ارد کردین سونیاں میں تیار کر رہی ہوں نبی کریم علیہ السلام اندر گئے دیکھے یا سیدہ دارو قطار رو رہی ہوں نے حضور نے بگلگیر کر کے فرمایا بیٹی کیوں روئی ہے تیرا ویر کوئی نہیں آج میں تینو بھی دیا کرن لگا کیوں روئی ہے آج تیرا ویر کوئی نہیں کی گھلے میں داز تھوڑا دیتا ہے ارز کیتی اببا جی میں تے ہائی بطولہ داز والی تے گھلی کوئی نہیں بیٹی پہ رکھا میں چوانسو کیوں آئے لے ارز کیتی اببا جان آج میں نو اممہ یاد پہ ہوں دیئے اگر میری ماں آج حیاتوں دی میں نو ایسے کلی دے بھی چونتی دیا کر لے دی علامہ مفتی عبدالکریم نقش بندی صاحب کی بلا مادہ نقشہ بیان کر دیا ہویا شہر کہن دے قبر چو ہوئے قبر چو ہوئے یا بار ہوئے عجوی مارا تک دیئے عجوی مارا تک دیئے قبر چو ہوئے یا بار ہوئے عجوی مارا تک دیئے آجا یا جا میرے اپترہ آجا یا جا میرے اپترہ میں کھلیاں رکھیاں بانا آجا یا آجا یا جا میرے اپترہ میں کھلیاں رکھیاں بانا حضرت سیدہ اے شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں اس بات دیا گوائی دے دیا نے کہ ممدینہ طیبات ہوں میں حضور علیہ السلام دے نال ساں حضور نے میں نے فرمایا میری پیاری اے شاہ صدیقہ تھی کافی فر رضی اللہ تعالیٰ نہاں جی سونیاں فرمایا اے درخت دے تھلے بیٹھ جاں عرض کی تیاں کا قدی نیجے چھوڑیا عج کی گلے فرمایا اے شاہ اے شاہ اے جو میں مادی قبرتے چلیاں اے شاہ اے جو میں مادی قبرتے چلیاں قبر جو ہوئے یا پار ہوئے عجوی ماں را تک دیئے آجا یا جاؤ میرے اپترہ آجا یا جا میرے اپترہ میں کھلیاں رکھیاں بہوانے سید اے شاہ صدیقہ سلام اللہ علیہہ آپ ارشاد فرمانیانے میں پوری زندگی اے دے درد نال نبی نو رون دیا نہیں ویکھیا جنہ اے اس دن ویکھیا مہاں دی قبرتے آپ دے رون دی وجہ تو میں بھی درخت تھلے بیٹھیں رون لگ پئی جے اجازت ہوئے تے جے لمندائے کے شائرے علامہ شیکر صاحب نقشہ پیش کر دے کدیس راندی 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 اے گل نبی سنائی مدتہ دام ہیں وچڑی آئے ماں اٹھ مل لے میری ماں وچڑیں ود مدتہ دام ہیں قبرچ ہوئے قبرچ ہوئے یا بار ہوئے عجوی مارا تک دیئے آج 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 میرے آپ ٹراں کھلیاں رکھیاں باہوانے جدو سیدہ باولا علی نے گھر چلیا گیاں پھر اللہ نے لال عطا کیتے اللہ کریم نے قبلہ مفتی صاحب جدو لال عطا کیتے سیدہ ایک دن امام حسن امام حسین وہ اگل آیا اگل آ کے نبی وال پر پیان میری سرکار نے جدو دوروں میرا کملی والا اٹھ کے کھڑا ہو گیا سارا جان کملی والے دادم کرے میری سرکار زہرہ جدو میاں کھڑے ہو گئے حضور زہرہ جدو میاں کھڑے ہو گئے حضور انہوں کواں تظیمیہ کے پیار فاطمہ نبی کریم علیہ السلام دی بار گئے مقدس دے اندر سیدہ پاک نے امام حسن امام حسین دعا شہزادیہ نو اگل آیا جدو حضور نے ویکے حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے بٹھا کے اپنی مسئلتے فرمایا بیٹی آج باغ پروار نو اگل آ کے لے آئیو خیر آج باغ پروار نو اگل آ کے لے آج بیٹی خیرے عرض کتی اببا جی میں قیامت تک سند قیم کرنا چاہنیا کوئی یہ نہ کہوے کہ اللہ ہی دیندہ ہے تو رسول اللہ نہیں دیندے صلی اللہ علیہ وسلم میں آج طلب کر کے سند قیم کرنا چاہنیا کہ یہ نہ کہنا کہ میرے اببا جی عطا کچھ نہیں کر دے میں آج آقا منگن آئیا آج آقا میں منگن آئیا فرمایا بیٹی کی منگ دے ہو اببا جی جو دیل کردہ جو دے دے ہو آئی جو منگن آئیے فرمایا بیٹی تو منگن آئیے عرض کتی اببا حضور میں آئیا پر اینہ واسط آئیا بولو بولو اینہ دعا سزا دیا واسط آئیا میری مجودگی وچ دعا نو عطا کر دے ہو دے دے ہو اللہ حضرت عظیم البرکت فرما دے نے منگتا تو منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو کس کو میری سرکار سے تو کھڑا نہ ملا ہو حضور رہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی لا گوار رمی امام حسن دی پوشت تحت رکھ کے حضور نے فرمایا میں حسن ہوں اپنی حیبت دینا حسن ہوں اپنی میں سیادت دینا سیادت تے حیبت دینا تے جدو آئی نا حسین دی باری تے فرمایا حسین ہوں میں اپنی جرت دینا تے سخابت دینا فرمایا حسین ہوں میں اپنی جرت دینا تے سخابت دینا مسلمانوں پھر غور کرو حسین کربلاچ ڈولیا کیوں نہیں حلاد رہتے چھوٹے پائی ماں میں سردہ فرماد نے سارا سعودہ بیچ کر بادار سونا کر گئے سارا سعودہ بیچ کر بادار سونا کر گئے کون سی بستی بسائی تاجران اہلِ بی فرمایا سخابت اور جرت میں امام حسین دینا اور پھر دیکھئے ہر بندہ اپنی آل اولاد دی تربیت کر دے کوئی لیڈر ہے تے کہندہ پچھے لیڈر بڑھنا جائیتا ہے کوئی ڈاکٹر ہے تے کہندہ ڈاکٹر بڑھنا چاہیتا ہے کوئی فلسفر ہے تے کہندہ فلسفر بڑھنا چاہیتا ہے کوئی عالم دین ہے تے کہندہ میرا بیٹا بیری گدی تھی عالم دین آنا چاہیتا ہے مشاہخ ہے تے کہندہ میرا پتر پچھو پیر آنا چاہیتا ہے امان داری نظر سے مصطفیٰ دی کوئی تمنہ نہیں سی کہ پچھے کوئی آنا چاہیتا ہے کہ نہیں آنا چاہیتا ہے مصطفیٰ علیہ السلام تھی کوئی تمنہ نہیں سی شہادت دھرین تھی اندر حضرت علامہ شیخ عبدالعاق وہ عدد سے دھیل بھی رامت اللہ علیہ فرمانہ نے حضور ایک دن ناز کر دیا ہویا اپنے دو ترے حسین فرمانہ نے ننے ننے پیران والے حسین میرے پیران تھی آجا ننے ننے پیران والے حسین میرے پیران تھی آجا ننے ننے پیران والے حسین میری پندلی تھی آجا چیتی سے پھر میری سرکار پر بایا میرے زانواتے آجا میرے شکمتے آجا میرے سینے تھی آجا اوہ یقین جانو کس سینے تھی حسین کھڑا ہے کس سینے تھی حسین پاک کھڑا ہے کس سینے تھی ہوتا ہے امامہ ابن عباس فرمانہ نے امامہ حسین کو اڑے تھی سوار اندھے میں رکابہ تھا میاں کولوں دی ایک بندہ لنگیا انہیں یا کہا تسی عباس دے پتر ہو علی دے پتر ہے تھی کتے پیرانو اتھلا کے کھلوتے ہو آپ نے فرمائے جا جا تیرے میں کوئی گلہ کی تھی انہیں جا رامنا لے عشق دے ویڑے ویچے ساکہ داریاں نہیں جگائی دی آج دل کی تھی کہ محمد سینے دے جلوہ ویکھنا چاہنا بیٹے شہید باپ نبی بیٹے شہید باپ نبی اور یا پہ سیدہ بیٹے شہید باپ نبی اور یا پہ سیدہ جنت دی حکمرانت مختار فاطمہ جلت دی حکمرانت مختار فاطمہ سلام علیہ اللہ کریم میری جماعت علماء اکرام دی زندگی دراز فرمائے اور اللہ کریم میرا اور تویڑا بیٹھنا اور سر پرستے اللہ علامہ شاکر صاحب اور دیگر معامنین حضرات اللہ سارے ہم دی خیر فرمائے درد رسول میں رونا نصیب ہو جائے جب میری موت آئے تو مدینہ قریب ہو جائے وما علیہ الا البلا